الیکشن کمیشن پاکستان نے عام انتخابات کی نگرانی کے سلسلے میں غیر ملکی مبسیرین کو مدعو کرنے کے لیے دفتر خارجہ کو خط ارسال کر دیا ہے ذرائع کے مطابق یہ پیش رفت الیکشن کمیشن کے اس اعلان کے تین ماہ بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ عام انتخابات کی نگرانی کے لیے غیر ملکی مبسیرین کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد مدعو کیا جائے گا منگل کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے دفتر خارجہ کو ایک خط ارسال کر دیا جس میں عالمی مبسیرین کو مدعو کرنے کے سلسلے میں تمام ضروری اقتعامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل میڈیا ونگ حارون شنواری کی جانب سے سکری خارجہ کو ارسال کی گئے خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 238 کے تحت وزارت خارجہ کے ذریعے عالمی مبسیرین میڈیا کو دعوت نامے بیجنے کا ارادہ رکھتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سکری خارجہ کو ارسال کی گئے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اوپن ڈور پالیسی پر یقین رکھتا ہے اور آئندہ عام انتخابات کے لیے جلد از جلد اوبزرویشن مشن کا خیر مقتم کرتا ہے اس خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے متعلق عالمی مبسیرین کے لیے مجوزہ دعوت کی حوالے سے وازیہ پالیسی گائیڈ لائنز اور ایس اوپیس کی تشکیل کے سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے تجاویز کے خیر مقتم کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے فوری بعد الیکشن کمیشن اوپ پاکستان کی جانب سے سیکرٹی خارجہ کو یہ خط ارسال کیا گیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ دفتر خارجہ غیر ملکی مبسیرین کی تنظیموں کی فیرست مہیا کرے غیر ملکی مبسیرین کی شرکت سے متعلقہ آئندہ چند دنوں میں اجلاس بھی طلب کیا ہے جس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کر دیا جائے گا خیال رہے کہ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں غیر ملکی مبسیرین کو پاکستان مدو کرنے کے حوالے سے انتظامات مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور حوالے سے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن نے وزارت خارجہ کو خط لکھا ہے وزارے کے گزشتہ عام انتخابات میں بھی انتخابات کا شیڈیول جاری کر کے دعوت نامیں بجوائے گئے تھے غیر ملکی مبسیرین کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کارڈ بھی تیار کیے جائیں گے اور غیر ملکی مبسیرین میڈیا ونگ کو پولنگ اسٹیشن کے اندر تک رسائے دی جائے گی جہاں وہ ووٹوں کی گنتی کا شفاف عمل اور ریزرٹ کی تیاری کا جائزہ بھی لے سکیں گے اس طرح کی مزید نیوز سننے کے لیے چانل 51 سبسکرائب کیجئے